نمشکار مہدی پاک شرماوہ بیرے یوٹیوب منچ پر آپ کا سواگت دوستو اس دیش کے کنگ میکر مودی جی کے کنگ میکر نائیڈو بابو آج کل دلی بار بار کیوں آ رہے ہیں آج کل وہ مودی جی کے دفتر کے چکر کیوں کاٹ رہے ہیں آخر کون سی ایسی ڈیل ہے جو نائیڈو بابو کی فس گئی ہے اور کیا اس ڈیل میں مودی جی نائیڈو بابو کی فرمائش پوری نہیں کر پا رہے ہیں یعنی آندر پردیش کے لیے جو پیسہ نائیڈو بابو مانگ رہے ہیں جو فنڈز مانگ رہے ہیں جو ان کی ڈیمانڈ ہے کیا وہ ڈیمانڈ مودی جی پوری نہیں کر پا رہے ہیں اب دوستو جو سب سے بڑا سوال ہے سٹریٹ کوسچن وہ یہ ہے کہ اگر نائیڈو بابو کی ڈیمانڈ مودی جی نے پوری نہیں کی اور مودی جی یوں ہی اپنے انداز میں ٹالتے رہے ٹرکاتے رہے سمیں مانگتے رہے تو سوال یہ بھی ہے کہ نائیڈو بابو کنگ میکر کتنے دن اور برداشت کریں گے کتنے دن اور انتظار کریں گے ان کا جو سبر کا باندھ ہے کتنے دن رکے گا وہ اور سوال یہ بھی ہے کہ اگر پانچ مہینے بعد پانچ شے مہینے بعد جو بجٹ آ رہا ہے مودی جی کا دوہزار پچیس کا فل فلیجڈ بجٹ اور اس بجٹ میں بھی مودی جی نے اگر یوں ہی ٹرکا دیا میٹھی گولی دے دی تو کیا پھر نائیڈو بابو بیساکی کھین سکتے ہیں جو بیساکی مودی جی کے کندے کی نیچے لگی کیا وہ بیساکی کھچ سکتی ہے اور یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک چیز بہت کلیر ہے کہ یہ جو سرکار ہے اس کو نائیڈو بابو ہی چلا رہے ہیں انہی کی بیساکی پر سرکار ہے انہی کے دم پر سرکار ہے جو اکسیجن سلنڈر لگا ہے اور جس سے سرکار سانس دے رہے ہیں اس میں نائیڈو بابو کی اہمیت سب سے بڑی ہے سلنڈر انہی کا اصلی دوستو یہ بات اگدم صحیح ہے کہ نتش اور نائیڈو جی کی بیساکیوں پر یہ سرکار چل رہی ہے نتش جی کی جو پوزیشن بیہار میں تھوڑی سی کمزور ہے لیکن نائیڈو بابو کے پاس آندھ پردیش میں پرچند بہومت ہے اور اتنے ہی سانسد ہیں ان کے پاس لوگ سبھاں میں تو نائیڈو کی پوزیشن بہت سٹرونگ ہے اور نائیڈو بابو کے امید تھی کہ اتنا سپورٹ کر رہے ہیں مودی جی کو تو ان کی ڈیمانڈ پوری ہوگی لیکن ان کی ڈیمانڈ پوری ہوئی نہیں لمبی لسٹ ہے بہت لمبی ڈیمانڈ لسٹ ہے لیکن دو پروجیکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں دو سیکنڈ کے اندر آپ کو ستھتی کلیر ہو جائے گی کہ نائیڈو بابو چکر کیوں کاٹ رہے ہیں دلیگ ہے مودی جی سے بار بار مل کیوں رہے ہیں پریشان کیوں ہیں آپ کو پتا لگ جائے گا اگر آپ دو پروجیکٹ دیکھیں پروجیکٹ دس بارہ ہیں بڑے لیکن میں دو کا ذکر کر رہا ہوں پہلا پروجیکٹ یہ دیکھئے پولا ورم پروجیکٹ اب یہ جو پروجیکٹ ہے ایریگیشن کا پروجیکٹ ہے آن پردیش کی آپ کہہ سکتے ہیں پورے ایگری کلچر کی جو ستھی ہے ایکانومی کو بدل سکتا ہے لیکن صاحب قیمت بھی ہے اس کی پچپن ہزار کرو کا یہ پروجیکٹ دو ہزار اننیس میں تھا اب تو اور زیادہ قیمت ہوگی لیکن یہ چینٹی کی چال چل رہا ہے مودی جی نے نہ تو نہیں کہا چال چینٹی کی دیرے دیرے فائلیں کھل رہی ہیں فائلیں آگے بڑھ نہیں رہی ہیں اور یہ بچینی ہیں ایک اور پروجیکٹ ہے امرواتی ایک نئی کیپٹل سٹی امرواتی وہ بنانا چاہتے تھے بنا بھی رہے تھے لیکن بیچ میں سرکار جگن مہن رڈڈی کی آئی اور کہیں نہ کہیں بجائے امرواتی بننے کے بلٹ ہونے کے فائلیں کھول دیں جگن مہن رڈڈی تو بہرحال یہ جو پروجیکٹ ہے امرواتی کا جس کو کہتے ہیں نائیڈو بابو کہ میں سنگاپور بنا دوں گا یہ ایشی رازدھانی ہوگی جس کے آگے دلی چندگڑ سب فیلوں گے لیکن صاحب قیمت بھی ہے سپنے کی ایک لاکھ کروڑ تو چاہیے ہی چاہیے یہاں جو فگرز ہیں اون اوفیشل فگرز میں بتا رہا ہوں ایک لاکھ کروڑ کم سے کم چاہیے اس شہر کو ریبلڈ کرنے کے لئے ملا کتنا پندرہ ہزار کروڑ اور جو پندرہ ہزار کروڑ ہیں یہ بھی ایک طرح کی بینک گارنٹی یعنی ایک طرح سے موڈی جی نے جھنجنا پکڑا دیا نائیڈو بابو کو اور نائیڈو بابو کو یہی تکلیف ہے آپ کہہ سکتے ہیں بھیتر ہی بھیتر تل ملائے ہوئے ہیں اب آج دو ایکسپرٹ ہوں گے ایک ایکسپرٹ تو سیدھے سیدھے ہند پردیش سے جڑیں گے ایکسپرٹ ہیں ہندی میں بولیں گے اچھی ہندی بولیں گے پرتے کھولیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کس موقع پر نائیڈو بابو بیس آگے کھیچ سکتے ہیں وہ ستھی کون سی ہوگی وہ سیچویشن کون سی ہوگی وہ آگے بتائیں گے لیکن ایک چیز اور میں بتا دوں ایکچولی نائیڈو بابو نے پچھلی بار بھی موڈی جی کو اسی ڈیمانڈ کو لے کر ہی چھوڑا تھا آپ یہ ٹائمس آف انڈیا کی ہیڈ لائن دیکھئے اس میں نائیڈو بابو کہہ رہے ہیں دوہزار اٹھارہ کی بات بتا رہا ہوں تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں نے انتیس بار ٹونٹی نائن ٹائمس انتیس بار میں نے موڈی جی سے گوھار لگائے ان سے ملاقات کی لیکن سب فنڈ ہی ریلیز نہیں ہوئے کچھ ہوا ہی نہیں بڑے بڑے پروجیکٹ اس وقت بھی نائیڈو بابو کے پاس تھے چکر کاٹتے رہے تھے موڈی جی کا اور آخیرکار دوہزار اٹھارہ میں جب موڈی جی ٹرکاتے رہے ٹرکاتے رہے ٹرکاتے رہے تو نائیڈو بابو نے ساتھ چھوڑ دیا اب آج تو نائیڈو بابو کی استیتی بہت زیادہ مضبوط ہے ان کی بیساکیوں پہ موڈی جی چل رہے ہیں اس کے بعد بھی اگر ڈیمانڈ پوری نہیں ہوئی پھر انجام جو ہے یا تو نائیڈو بابو جانتے ہیں یا پھر خدا جانتا ہے کیا ہوگا آگے نائیڈو بابو کیا کریں گے اگر یہ ڈیمانڈ پوری نہیں کی اور یہاں ایک چیز اور بتا دو موڈی جی کی بھی مجبوری ہے اس کی کمی ہے کرجہ بہت زیادہ لے رکھا ہے اسی لئے باقی راج بھی پریشان ہے تو ایسا نہیں ہے کہ موڈی جانبوچ کے ان کو پریشان کر رہے ہیں موڈی جی کے بھی حالات سیچویشن پوزیشن ٹائٹ ہے تو گیم آپ کہہ سکتے ہیں فسا ہوا ہے اگر ڈیمانڈ پوری نہیں کی تو نائیڈو بابو ناراض اور اگر ڈیمانڈ پوری کریں تو باقی راج ناراض کیا ہوگا آگے کہ ڈیمانڈ پوری ہوں گی یا بیساکی کی چاہی گی ہمارے ساتھ چند شیکھر راو صاحب ہیں آندھ پردیش سے جڑے ہیں آندھ پردیش کی راجنیت کو سمجھتے ہیں اچھی ہندی بولتے ہیں سنیے گا ان کو گراؤنڈ زیرو سے اور ہمارے ساتھ اومہ کانت لکھیڑا ہوں گے نبے کے دشک سے وہ ملتے رہے ہیں نائیڈو بابو سے نبے کے دشک سے اچھی طرح سمجھتے ہیں ان کے مائنڈ سیٹ کو ان کو بھی سنیے خطے کریے ہونے کیا جا رہا ہے کیا بیساکی کچھنے جا رہی ہے میرا سوال لکھیڑا صاحب یہ ہے کہ بار بار نائیڈو کا آنا اور کہیں نہ کہیں کھالی ہاتھ لوٹنا اگر جھولی بھر کے لے جاتے تو بار بار آتے کیوں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ موڈی جی کہیں نہ کہیں ان کے پاس فنڈ نہیں ہے یا گوڈ یومر میں رکھ رہے ہیں نہ وہ ناراض کرنا چاہتے ہیں نائیڈو بابو کو نہ خوش رکھ پا رہے کیا اس تھیتی بگڑ تو نہیں سکتی آگے اگر موڈی جی نے فرمائش پوری نہیں کری دیکھیں بگڑنے میں جو ستہ کے جو سمی کرن ہیں چندر بابو نائیڈو اور بی جی پی کے بیچ میں دونوں کی بیچ میں وہ تو نہیں بگڑنے والے کہ ہم ابھی سے کوئی قیاس لگاتے گی کہ ایک دم بگڑ جائیں گے لیکن یہ جو دوریں ہیں ان دوروں سے ایک شروعات ہو رہی ہے پریسر بلڈ اپ کرنے کی دوسرا یہ ہے کہ بھیتر ہی بھیتر جو ناراضگی ہے وہ کئی کارنوں سے ہے موڈی سرکار کے جو ایجنڈ ہیں بکو بورڈ کے ایجنڈیں ہیں یہ کھل کر کے بول نہیں رہے ہیں لیکن ان کا جو یہ سارا ہے کہ بھئی پہلے ہماری جھولی بھرو جو ہماری آرثک مانگیں ان کو پورا کرو اگر آپ پورا نہیں کریں گے تو اس کا مطلب چندر بابو نائیڈو سے جیادہ بی جی پی اچھی طرح سمجھتی ہے ایسا میں مانتا ہوں نہیں لیکن لکھڑا سب ایک چھوٹا سا جواب میں چاہوں گا مان لیجے آپ مجھے چائے بھی پلا رہے ہیں مجھے مٹھائی بھی کھلا رہے ہیں میرے گلے میں مالا بھی ڈال رہے ہیں میرا سواگت آپ کر رہے ہیں استقبال کر رہے ہیں لیکن جو میں آپ سے مانگ رہا ہوں وہ پوری نہیں کر رہے آپ میری بات بھئی نائیڈو بابو کہہ رہے ہیں کہ دیڑھ دو لاکھ کروڑ روپیہ موڈی جی دے دیجئے میں اپنی راجدھانی امرواتی بنا لوں اسے سجا لوں میں کچھ پروڈیکٹ شروع کر دوں لیکن موڈی جی صرف چائے پلا رہے ہیں اب چائے والا چائے پلاتا رہے گا یا کچھ کام بھی کرے گا نائیڈو کا آپ کو چندربابو نائیڈو کو گدی ملی ہے ان کو جسٹپائی کرنا ہے آندر پردیش جو سپورٹ ہے ان کا اس کو جسٹپائی کرنا ہے منورٹی جسٹپائی کرنا ہے کہ میں بی جی پی کو اس لئے ڈھو رہا ہوں سکندے پر رکھ کر کہ مجھے پیسہ چیئے ان سے اگر میں پیسہ لینے کے لئے چکر کال رہا ہوں تو جسٹپائی بھی کرنا ہے ان کو اپنی دکان بھی چلانی ان کو راجد میں اپنی سرکار بھی چلانی ان کو اور کینڈر میں بھی کینڈر سرکار کو جب تک سمرتن دے رہے ہیں تب تک ان سے کچھ جیسے گائے سے دودھ بھی لینا ہے تو تمام طرح کے جو کام ہیں ان پر وہ لگے ہوئے ہیں لیکن ابھی وہ وقت کی تلاش میں ہیں موقع کی تلاش میں ہیں جی موقع کی تلاش میں ہیں چکر کٹ رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے لکھیڑا صاحب کو شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں مہدی جی پیسے دے بھی رہے ہیں یا آدھے دورے پیسے دے رہے ہیں دس روپے کی جگہ پانچ روپے دے رہے ہیں اس طرح روپے صاحب دس روپے کی چھوڑ دس پیسے بھی نہیں مل رہے ہیں آہ 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 ہزار کروڑ کارپیٹل بیلڈن کے لیے اس کے علاوہ آپ نے کیا دیا بولیے پولا آرم جو بھی پیسے دییں گے پولا آرم سنٹرل لی فنڈیڈ پروجیکٹ ہے راو صاحب آہ 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 کے چکر میں فس گئے بھائیہ پیسہ مانگ رہے ہیں لیکن مل نہیں رہا پبلک سوچ رہی ہے کہ سرکاری دما دیں یہ تو جھولی بھر بھر کے لائیں گے تو جھولی بھر کے لائے رہے ہیں کھالی ہاتھ لوٹ رہے ہیں اس وقت نائیڈو بابو کیا واقعی پریشان ہے پریشان ہے پریشان سرکار کرے گی نہیں کرے گی آنڈ پردیش کو جو پیسہ چاہیے آج موڑی نہیں امریکہ بھی اگر اس میں یوگ دان آد ہو بھی پرانے سکتا اتنا وائدے چکے چندروا بنای ایک بات بڑی کہی راو صاحب نے راو صاحب نے کہا نائیڈو بابو نے الیکشن میں بہت لیکن آج ان کے ہاتھ میں پیسے نہیں موڑی جی پیسے رکھ رہے بار بار چکر جو نائیڈو بابو کاٹ رہے موڑی جی کبھی خجانہ مجھے لگتا کھالی ہے اتنا زیادہ ادھار انہوں نے بھی لے رکھا ہے کہ اس ثتی اب پیسے پہ پھس رہی کہیں نہ کہیں مطلب ایک آدمی پیسہ مانگ رہا ہے دوسرا آدمی پیسہ دے نہیں پا رہا اب یہ جی مہار راست میں اور جار گن میں جار رہے نا سار اب چلا آدم پر نائیڈو بابو نے بڑے بڑے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو رشتہ ہے یہ جو ہنی مون ہے کہ بھائی اتنا دے دو انگا اچھا دے دیں گے صاحب لیکن پیسہ مل لے رہا یہ ہنی مون کتنے دن تک چلے گا یہ کھالی پیلی مطلب ہنی مون کب تک چلے گا کیونکہ تھالی دیس اور آندر پردیس کے لوگوں کو بھی انتجار کرنا پڑے گا کہ ہم تو دوبیں گے سنم آپ کو بھی لے دوبیں گے تو اس کی تاریخ آئے گی راشت پتی بہن جانے کی چٹھی لے کر کے اگر آپ راشت پتی بہن جائیں گے کہ ہم نے درو کر دیا تو اس کے لے ڈوبیں گے یعنی نائیڈو بابو کو اگر اسی طرح سے موڈی جی دوڑاتے رہے اور وہ بار بار چکر کٹتے رہے پیسہ ان کو نہیں دیا صرف دلاسہ دیتے رہے تو ایک دن ایسا آ سکتا ہے لکڑا صاحب کہہ رہے کہ جب وہ راشت پتی بہون سے موکے کا انتظار ہو رہا ہے دیکھتے ہیں کب تک موڈی جی ان کو پیسے نہیں دیتے اور اگر نہیں دیتے ہیں تو موڈی جی مصیبت کیونکہ ایک چیز یاد رکھئے دوستو نائیڈو بابو ایک پرچند بہومت والی سرکار آند پردیش میں چلا رہے کم سے کم آند پردیش میں وہ پوری طرح سرکشت ہے راو صاحب ایک چیز بتائیے کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ موڈی جی جتنی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو فرمائش ہے جو ڈیمانڈ ہے مستر نائیڈو کی اگر یہ ڈیمانڈ موڈی جی پوری نہیں کر پا رہے تو مہینے بات سات مہینے بات آن پردیش میں پرابلم بڑھے گی اور نائیڈو بابو کہیں نہ کہیں اپنے ہی جال میں فس جائیں گے سر آندر پردیش میں جو چندر بابو نائیڈو نے کیے ہے اگر ان کو پورا کرنا ہے تو موڈی صاحب کا نائی جو بھی سرکار آئے گے اس کو ممکن نہیں اور اتنا جھوٹانا بھی ممکن نہیں ہے اور ایک اور بینتی آپ کو کرنا چاہتا ہوں آندر پردیش کا جو بیس کی کہتے ہیں آندر پردیش میں دو بیس کی ہے چندر بابو راج سب میں جگن موہن ریڈی کا اوکے وقف 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 بل جگن موہن ریڈی نے رک گیا اس اگر میں اوٹ گیا تو جگن بڑی بات ایک سپلین کر دوں آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ سب میں نائیڈو بابو کے پاس سانس جادہ ہے اور راج سب میں جو پہلے مکھ مانتری تھے جگن موہن ریڈی ان کے پاس سانس جادہ ہے یعنی موڈی جی کے لیے جگن اور نائیڈو جو جانی دشمن ہے آپ میں دونوں لوگوں کو کہیں نہ کہیں آگے پرنام کرنا ہے پرنا کوئی بھی قانون پاس نہیں ہو پائے گا راج صاحب ایک سوال کا جواب اور پانی گلے تک آ گیا موڈی جی نے کوئی مدد نہیں کی تو پھر یہ پنر ویچار کر سکتے ہیں سمرتھن واپس کرنے کی سوچ سکتے ہیں کیونکہ انڈیا آلائنز شرط پوار نے کہا ہے کہ ہم تیار ہیں اور یہ بات فیکٹ ہے کہ اگر نائیڈو اور نتیش ایک ساتھ یہ سکتے بیسا کی ہٹانے کے بعد اگر انڈیا سرکار بند بھی جاتی تو ستھتی میں اتری صدا تو نہیں ہوگی لیکن ایک رہت ایک سال کا جو ہے نا تائم احساس لینے کے لیے تائم بھی جائے گا اگر سرکار گراتے بھی ہیں تو ایک سال سامنے مل جائے گا لیکن میرا دیکھنا یہ کہ سرکار گری تو مدیواتی چناؤں کے زیادے سنبھاؤ نہ رہے گی مدیواتی چناؤں مطلب اگر مہاراستہ چناؤں کے بعد ترانت کر جاتی تو سرکار کنٹیو کرے گی لیکن دلی چناؤں کے بعد اگلے سال جب ہوتے ہیں تو مدیواتی چناؤ ہونے کے جاری سنبھاؤ نہ ہے کیونکہ ستیتھی ایسی ہے راج سبھا اور لوگ سبھا کو جب ملا کے دیکھے تو جگن مہاری چندر ساتھ رکھنا پڑے گا کسی بھی سوطن لے رکھنا ممکن والی بات نہیں بہو بھی رکھنا ہے سوطن بھی رکھنا ہے مطلب ایک راو صاحب نے بات کہی کیونکہ آند پردیش کی راج نیت کو سمجھ تے انہوں نے کہا کہ ایک نوبت تو آ سکتی ہے جو تصویر آند پردیش میں دیکھنے جس طرح سے نائیڈو بابو پریشان ہے پیسہ مل نہیں رہا اور جنتا سے وادے کر لیے ایک بات سامنے بچ پائے لکھلا ساب فائنل کمنٹ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میٹ ٹرم پول ہو سکتا ہے اگر نائیڈو بابو نے بیساکی کیچی اور کمو بیش یہی حال نیتش کا ہے اگر دونوں بیساکیاں کھچ گئیں چھے مہینے بعد سال بھر بعد تو انڈیا آلائنس دوبارہ چناؤں میں جائے گی یا پھر وہی کھچڑی سرکار بننا لے گی مجھے تدکال کوئی سمبھاونا نہیں لگتی کیونکہ انڈیا آلائنس ایسی کوئی گورنمنٹ نہیں چلانا چاہے گا جس میں پریشر سو تو انڈیا آلائنس دوبارہ مجھے ایسا لگتا ہے جو میرا دوبارہ چناؤں میں جانا پڑے کیونکہ دوبارہ جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں ان کا کہنا ہے بڑے پیمانے پر دھانلی ہوئی گلت ڈھنگ سے چناؤں جیتا گیا آج ایک ریپورٹ آئی ہریانہ دھانلی کر کھنٹر ساپ چناؤ جیتے ہیں ایسے درجنوں جگہ ریسر چل رہا ہے اگر یہ ریپورٹ آ جاتی ہے تو جو سسٹم کو کرنے کے باد جو بیلیڈ پیپر ہوگا اس سے الیکشن ہوگا کیونکہ یہ سب سے بڑا مدہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر میٹرم الیکشن جو بھارت میں نیچ سیلیکشن ہوگا وہ ای بی ایم سے نئی ہوگا کیونکہ ای بی ایم ایک میل پریکٹس ثابت ہو گئی ہے اور اس میں جو تمام ایکسپرٹس ہیں ایبن انٹرنیسل ایکسپرٹس ہیں ان کو بھی یہ کنمنس ہوگئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ای بی ایم کو ہٹائیں گے اور بیلیڈ پیپر پر آپ لائیں گے تو ایک دم چھے مینے کی تیاری نہیں آپ سال بر کی تیاری چیئے تو اس کے لگتا ہے اور ایسا کوئی گلتی نہیں کرنا چاہیں گے راہل گاندی اور کانگریس پارٹی خاص پر کی وہ سی طرح کے پریسر ٹیکٹس جو موڈی کو جلنے پڑ جائیں جی لکھڑا صاحب کا کہنا ہے کہ دوبارہ چناؤ ہو سکتے ہیں اور جس طرح سے راو صاحب سرکار چلانا بہت مشکل ہوگا نائیڈو بابو کے لئے اور ایسی ستھی میں وہ سمرتھن واپس لے سکتے لیکن ہمارے دونوں پہل رس مانگ رہے ہیں کہ سمرتھن واپس لیتے سال بھر بعد تو انڈیا alliance سرکار نہیں بنائے گی بلکی چناؤ پریفر کرے گی کیونکہ دیش میں اور بہت سی سمسی ہیں جہاں پر انڈیا alliance ایک نئے mandate کے ساتھ آنا چاہے گی اور ایک اور بات انہوں نے کہ سال بھر بھر چناؤ اس بار ایوییم سے نہیں ہوگا بیلیڈ پیپر چناؤ بہت شکایت آ رہی ہیں کہ کئی جگہوں پر بائیمانی اور دھانلی کر کے چناؤ جیتا گیا اور سرکار بنائے گئی اور راو صاحب آپ آئے بہت بہت شکریہ آپ نے سمیں نکالا رکشہ بندھن کے دن آپ اپنی سسٹر کے ہاں تھے لیکن آپ نے ہماری بات کو سوکار کیا اور شو پر آئے بہت شکریہ اور لکھڑا صاحب آپ بھی اپنی سسٹر سے راکھی بندوا کے ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوئے اس کے لئے آپ شکریہ اور دوستوں کو بھی رکشہ بندن کی بہت 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 بدائی لکھڑا بہت 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 بہت